ایسی ہے دنگی کہ میں بہت جلد اس سے طلاق لینے والی ہوں بچو کیسی باتیں کریوں دروازہ کھلا کوئی سن لے گا یہ دروازے کھڑ کر یہاں بند کرنے سے حقیقت اندیواروں میں قید نہیں ہو جائے گی کیا ہو گیا بچو کچھ تو خدا کا خوف کرو دوبنے سے ڈر نہیں لگتا آپ کو دوبنے سے انہیں ڈر لگتا جنہیں تہرنا نہ آتا اور یہاں پہ نا سب کچھ صرف ایک دھوکہ ہے کچھ جذبات کا اور کچھ احساسات کا بس آپ کو دھوکہ دینا آنا چاہیے بچو بچو یاد کرو بھول گئی ہو کیا جب اب بچوئے میں آپ کو ہار گئے تھے تو وہ خالہ ہی تھیں جنہوں نے رات و رات فرہاد بھائی سے آپ کا نکاح کروایا تھا آپ کو اپنی گھر کی عزت بنایا تھا تو میں نے بھی ان کی بہت عزت رکھی ہے جب سے میرا نصیب ان کے بیٹے کے ساتھ جڑا ہے وہ کہاں سے کہاں پہنچ گیا ہے ورنہ پہلے کیا تھا پھر ٹیچر تھا پھر ٹیچر اور اب ایک اچھے بھڑے شو روم میں نوکری کرتا ہے حساب پرابر اب میں کوئی احسان کیوں کروڑ کے اوپر الیدگی تو ہوگی آج نہیں تو کر فرہاد کو مجھے چھوڑنا ہوگا ہاں عریبہ اسے مجھے چھوڑنا ہوگا اب ایسے کیا گھور رہی ہو اسے تمہاری الیدگی کی بات کر دی ہو میں نے مت کرو بچو ایسا اپنے ساتھ اتنا بڑا ظلم مت کرو باپ کا نہ سئی اپنی ماں کا تو خیال کرو ماں سے زیادہ مخلص رشتہ اس دنیا میں کوئی نہیں ملے گا قدر کرنا سیکھو بچو رشتے لوگ وقت یہ سب واپس نہیں آئے گا اور مت بھولو آج جس مقام پر بھی آپ پہنچی ہونا یہ سب امی کی بدولت ہے ایکسیوز می کس کی بدولت غلط کہہ رہی ہو تم امی نے صرف اپنا فرض ادا کیا ہے میں آج جس مقام پر ہوں نا اپنی محنت اور اپنی ذہانت کی وجہ سے ہوں امی کی وجہ سے اور میری اوڑان تو نا اتنی انچی ہے کہ تمہاری سوچ بھی نہیں پہن سکتی وہاں تک سوچنا چاہتی بھی نہیں ہوں میں میں آپ کی طرح خودغرضی کی زندگی نہیں ری سکتی جب ٹلک زندگی کے تھپڑ موپے پڑیں گے نا تو خودغرضی سے بھی محبت ہو جائے گا موسیقی 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 نکلائے یہاں سے وفا یہ روڈ ہے اور روڈ پر تماشا مت کرو یہاں کھڑے ہو کہ نا اپنی انرجی ویسٹی گرنے والی مر کے ابھی نہیں بیٹھوں گی اس بھڑی جا بائکیوں پر وفا وفا کسام سے چاہاں آتا ہے محلوس خبر لے کے آتا ہے وفا اپنی روڈ بنا نہیں سکا میری بیری منہ دیکھا محلوس خبر لے کے ساتھ محلوس خبر لے کے ساتھ محلوس خبر لے کے ساتھ مجھے پتہ نہیں ہے روز کتنے میں جانا ہوتے ہیں کب سے کھڑی ہوں میں یہاں پہ بابا جی پلیز بغوصہ نہیں ہے سوری جسرا ٹائم پتہ نہیں ہے میری بات تو سن لے بابا جی میں کیا کرتا ٹرافک اتنا زیادہ تس کی اصلا میں لے ہوں گا بابا جی میں آپ سے بول لاؤنا میں لے ہوں گا اچھا بگاڑی میں بیٹھ کی بات کر لیتے ہیں آئندہ نہیں کروں گا پکا پرامس پلیز کھڑی میں بیٹھ جائیں لیکن سب لوگ دیکھ رہے ہیں میری تو حزت نہیں لیکن آپ کی حزت کا مجھے بڑا خیال ہے پیس سب کیا میں بہا تک چل کے جاؤں ہاں گاڑی لے کیا ہونا ہے یہاں جی بابا جی موسیقی 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 دوبارہ گر اسی غلطی ہوئی نا تو بھول جانا پچھا موسیقی یلامسی شیز گنا ہے موسیقی شیز کنیز خیام hast cran dole موسیقی مجھے اینکارы تم چاہے میں شیزا شیزا دمیجا مWestان اس میں کیا نفسania مجھے اشید یا بلے جنسٹ مکہ اس میں من نراز و اچھا بل سو نکستے سھن زبردستی انسان کو خوش کرنے کے لیے اپنے آپ کو نراز کرنا پڑتا ہے لیکن جب انسان خود سے ہی نراز ہو تو پھر وہ کیسے کسی اور کو خوش کر سکتے مطلب مجھے پورا یقین ہے کہ تو میری بات کو سمجھنے کی کوشش کرے گی I mean I don't know how to put it into simpler words لیکن I'm madly in love with her شیزہ 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 پلیز یار میری طرف دیکھو Just look at me I'm sorry I'm really sorry from the bottom of my heart میں جانتا ہوں میں تمہیں ہرت کر رہا ہوں کیا جامتے تو اس کے بارے پہو کبھی اس نے تمہیں پنی فیملی سے ملوایا ہے I want to even know about this girl یار شیزہ کیا ہو گیا trust me سب ہو جائے گا لیکن ابھی کیلئے پلیز اپنے موٹی کر لو smile میری خاطر اور ہاں آج تمہیں امی سے ملنے آنا ہے گھر پہ بلکہ سب تمہارا ویٹ کریں امی بھابی بھائی لائے بھائی سب لو خاطر تمہیں آنا ہے ٹھیک ہے میں کہہ رہا ہوں ہماری دوستی کی خاطر کیا؟ 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 ابھی تو اب تورنا من جیت کے لئے ایہی نے تیم کو کیا ہے ابھی تو آپ کی اپارکید میں نہیں ہے ابھی ابھی کیا ہو گیا؟ کون بار گئے چاہے چلا رہی ہے؟ بھائی ابھی بھائی کو کیا ہوا ابھی بھائی کے دوستر کو لئے اپنے جونید بھائی کو اسپتال لے گئے آہہ تو جندا لے کے گئے نا ایسے ترسویے کیو بھائے ہے مرے تو نہیں نا بھی ابھی کچھ تو خدا کا خوف کرو جوا میٹا ہے تمہارا بچے ایساد نہیں لئے چل جا چاہی منا پھر ہے اب میں چاہی کا وقت جاتا ہے اب کو تکے چاہی ہے ایتر اس پتال جانے کی پڑی ہوئی ہے اب میں اپنا بد آنی ہے اب آپ کو تکے چاہی ہے چاہی منا پھر میں منا پہتر شاڑو سے چاہی منا پھر میں ٹے اور ساتھ میں پھا پی بلا پھر میں الجاتا ہے ہاں صرف علا que چاہی ہے بے بجے اس دس دنگے آپ کے بیٹے کو چکر کب سے آ رہا ہے جی صبح میں تین چار بار ایسے ہوا ہے اچھا چکر کے علاوہ کبھی سر میں در وومٹ وغیرہ ایسا کچھ محسوس ہوا ہے جی اکثر ہی کہتا ہے کہ سر میں بہت درد ہے بے چینی جسی رہتی ہے اسے اچھا اور نیم پوری ہوتی انگی نہیں ساری ساری رات جاگتا رہتا ہے اتنی سونی نہیں پاتا کیا ہوا ہے میرے بیٹے کو ٹھیک تو ہو جائے گا نا اللہ کرتا ہے ملے بیٹے کو ملے بیٹے کو ٹھیک تو ملے بیٹے کو ٹھیک تو آپ سنائے میں بلکل ٹھیک ہوں لیکن امی تم سے بہت ناراضی ہوگا don't worry منہ دوں گی نانا بہت پیاری لگی ہو اور یہ کہاں سے آرہی ہو کیا ہے سپریز اچھا چلو اچھا چلو اچھا 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 دیکھیں کون آئے اسلام علیکم موالیکم السلام جیتی رہو جیتی رہو بیٹھو یہ ایک چھوٹا سا توفہ میری طرف سے آپ کی لئے بیٹا توفہ تو اپنوں سے لیا جاتا ہے اور تم نے تو ہمیں کب سے پر آیا کر دیا سنینہ اس کو بتا دو کہ میں اس سے بہت ناراض ہوں ایک بار نہیں تین بار اس نے منع کیا ہے ہمارے ہاں ڈینر پہ آنے سے اب اس سے یہ کہہ دو کہ یہ توفے دے کر میری ناراضگی نہیں خرید سکتی کیونکہ رشتے توفوں سے نہیں محبت سے جیتے جاتے ہیں بہت ناراض ہیں تم سے اب مناؤ خود کو بہت حقی نے میریکed میرے اپنی ایگو میں آ کر آپ کو بہت ہرٹی ہے بابی کو ہرٹی ہے عصد بھائی کو ہرٹ کیا اس کے لئے sorry again اگر آپ چاہیں تو اس کی سزا بھی مجھے دے دیں لیکن یہ توفہ لینے سے انکار نہ کریں اب تم اتنی پیار سے کہہ رہی ہو تو میں لے لیتی ہوں لیکن میری ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا چاہے اس گھر میں تمہاری کسی سے بھی ناراض کی ہو لیکن تمہارا تعلق اس گھر سے ہمیشہ جڑا رہے گا سچ پوچھے نا آنٹی تو میں بھی یہی چاہتی ہوں کہ میرا اس گھر سے تعلق ہمیشہ جڑا رہے اس گھر کی دیواروں میں میرے لئے جو محبت چھپی ہے نا میں اس محبت کو اپنے دل میں قید کر رہا ہوں لیکن میسا یہ نہیں چاہتا وہ کچھ اور جانتا ہے تمہیں میسم کی طرف سے پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں میں اس کو اپنا فیصلہ سنا چکی میسم کی شری کے حیات میں اگر کسی لڑکی کا نام ہوگا تو وہ تمہارا ہوگا اور کسی کا نہیں بھٹ آنٹی بس آپ تو مجھے صرف اس دن کا انتظار ہے جب تو مجھے آنٹی نہیں بلکہ ماں کہہ کر پکھر کیوں سنینا ٹھیک کہہ رہی ہوں نا بلکل ٹھیک کہہ رہی ہوں ہمیں آپ وہ سب تو ٹھیک ہے لیکن یہ میسم ہے کہاں کئی نظر ہی نہیں آرہا یہی تو میں تم سے پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ آخر میسم ہے کہاں تم ہمیں بتاؤ یہ میسم یونیورسٹی میں جس لڑکی سے ملتا ہے کون ہے وہ لڑکی کیا تم جانتی ہو اسے کہ فا جی آپ پہ جو ہے وہ براون کلر ساتھ کتا ہے بول لیا بیسے پتہ انسان جتنا کم بولے نا اس کے لیے اتنا اچھا ہوتے ہیں اور تمہاری لیے کو خاص طور پہ بہت 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 جے جی ادھر 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 اکو بس شیشہ ادھر کرنا ہنے کے ایرے ادھر اوہ اب یہ دروازہ کونھ خولے کا ایڈیٹ آج 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 اب بابا جی وہ میں نے تمہیں کتنے دفعہ کہ جب انسان جا رہا ہوتے تو اسے پیچھے سا آواز نہیں دیتے کام خراب سکتے اس کا آم بچی بابا جی پوچھ رہا تھا کہ آپ کس سے ملنا ہی ہے کچھ دوستوں نے لنچ پہ انبائیٹ کیا اور بھی کچھ بتانے کیا مجھے تمہیں ای کتنا کام پہی ہے اور سنو یہ گاڑی اب یہاں پہ سامنے مد کھڑی رکھنا کیا کہ پارٹنی کا پارٹ کریں کی بچی ب regiment میں تتک Brilliant کی بچی بچیو؟ کچھ کی بچی بچی يوم کی بچی 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 ب کریں کی بچی بچی بچھی تک کی بچی ب کی بچی 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 جد کی دشی Daarیا مرحولا تیزل کریں کیا گیاں کی حسرت lectاچڈ بچی تمجارے آپ کو دیکھ لیا تو بلکل ٹھیک مان میسم اور یہ سب کچھ کیا ہے کچھ بھی نہیں ہے میں نے سوچا کہ میں آپ کے لئے کچھ خرید لوں لیکن آپ کو بتا ہے میں مال میں گھومتا رہا لیکن آپ کے شایان شان کچھ نظر ہی میں ہے جو آپ سے زیادہ خوبصورت ہوں پتہ لوگ بلکل ٹھیک کہتے ہیں خوبصورتی کی کوئی کیموت دی ہوتی پفا گوبا یہ ایک چھوٹا سا گفت ہے میری طرف سے پلیز انکار مت کیجئے گا ایک ای نو پرسنلی کہ یہ چھوٹا سا گفت ہے اور ایسی کچھ ہزاروں انگوٹھیاں آپ نے پہنی ہوں گی لیکن وہ کہتے ہیں نا کہ محبت میں دی ہوئے تفہ ان کی کوئی کیمت نہیں ہوتی میں آپ سے ایک سوال پوچھوں پلیز اگر میں آپ سے کہوں کہ میں ان لوگوں میں سے ہوں جو غربت سے لڑکے زندگی رزاتے ہیں تو کیا آپ تب بھی مجھ سے اتنی محبت کریں گے ایک بار بتاؤ محبت سٹیرس دے کر نہیں کی جاتی میرا بس چلتا ہے کہ کاش میں آپ کو اپنے دل کے اندر چھپی محبت دکھا سکتا ہے جس کا شور دن با دن بڑھتا چلا جا رہا ہے like I literally cannot express how I feel you know لیکن ایک بات ضروری یاد رکھے گا انسان کو نہ نفرت کچھ نہیں کیا یہ جو محبت ہے نا انسان کو مار داتے ہیں ساتھ نبھانے والے یوں مرنے کی باتیں کرتے ہوئے اچھے نہیں لگتے اگر اچھا نہیں لگتا تو ہاتھ آگے بڑھائیے موسیقی it looks beautiful you like it ایک اور چیز وہ میں نے یہ سیل فون بھی خرید رہا آپ کے لئے please انکار مت کی جگہ I know very well کہ آپ کو یہ سیل فون ٹائپ چیزیں بلکل نہیں پسند لیکن اس کو خریدنے کا ایک مقصد تھا وہ یہ تھا کہ جب بھی یہ سیل فون بجے گا تو اس پہ صرف اور صرف میسن کالنگ لکھا رہا ہوں گا please I insist and one more thing یہ ایک پرفیوم کا سیٹ ہے یہ بھی میں نے آپ کے لئے لیا ہے وہ ایک دفع میں نے آپ کو بات کرتے پہ سن لیا تھے کہ آپ کو خوشبو پہت پسند ہے so میں نے سوچا کہ کیوں نہ کوئی ایک اچھی سی فرگرنس آپ کے لئے خرید دی جائے so this is awesome for you آپ کو کیا ضرورت تھی اتنا سب کچھ کرنے کی میرا بس چلتا نا تو دنیا کی ہر چیز میں آپ کے قدموں میں لاکر رہتے تھا آپ کو بتائے بہت عجیب سی بات ہے میں تھوڑی مختلف ہوں لیکن میرے ڈاد بلکل بھی میرے جائیسے نہیں ہے وہ مجھے کل ہی ڈانٹ رہتے کہ تم پورا شہر گھمتی ہو بغیر سیل فون کے سیل فون کے لیے بہت ہے آپ نے توان کی پروبلم بھی سیل فون کے لیے امیر اگر دیکھا ہے یہ کہ ساییی کچھ سیل رہتے ہیں بھائی مفرنی، آپ کی داد بابی میں کرتے کیا ہے؟ ملتی باستر اتنیز سے مدی ہے شاہ خیصہ کی کامپنی میں امدی ہے اوکے انترسنگ ترسانگ ترسانگ ایک بھئی دوبائی سمجھے یہ یاد آیا جس جینرل پوائنٹ مرے دماغ میں بار بار آرہ رہا تھا کہ دوبائی میں اتنی ساری انفرسٹیز ہیں انترناشنل ریکنیز ہیں تو پاکستان کیا کہ پاکستان بتائیں نا مجھے پانکستانی کیوں چھوز کیا؟ وہ دراصل میری موم کی کبھر یہاں پہ ہے اور میں چھوڑ کے نہیں جا سکتی ام ام سو سوری مجھے پتہ نہیں تھا ام ترولی سوری می پولیجیس ایت سوکے ایک دن تو ہم سب کو اس آرزی دنیا سے چاہے سو اس کا مطلب یہ ہے کہ مجھے اپنے UK شفٹ ہونے کے پلانز کینسل کرنے پڑے گے وہ کیوں؟ مطلب یہ ہے کہ اگر آپ یہاں ہیں تمہیں وہاں کیا تو رہنگا ہے One second Excuse me waiter Order please Thank you Hello Reba کیا بات ہے تم پریشان کیوں رہی ہو اچھا جب تم بلکل ہی فکر نہ کروں وفا جی کو لے کر بس تصمیر میں پہنچ رہا ہوں ہاں ہاں یونیورسٹی لینا آیا ہے انہیں ہاں ویسے جنیت تو ٹھیک ہے نا اچھا اچھا میں آ رہا ہوں خدا حافظ that's it thank you اتنا سب کچھ order کرنے کی کیا زیر ہے I know یار وہ actually مجھے معلوم نہیں تھا کہ آپ کو کیا پسندے تو میں نے سوچا کہ میں ساری چیزیں مانگوانے تو کچھ نہ کچھ تو پسند آئی جائے مانگوانے تو آرہا ہے یا ہے تو پسندی اہہ تو تل معلوم مات بس بس یونیورسٹی اور عفا جی عفا جی تم یہاں پہ کیا کر رہے ہو گاڑی میں بیٹھ کرنے کے لئے کہا تھا نا میں نے وہ گھر سے ضروری کال آئی ہے اب آپ خود ہی بتائیں کہ ضروری بات ہے کے نہیں اچھے ٹھیک ہے تم جاؤ گاڑی لگاؤ میں میں آتی ہوں کیا بات ہے آپ پریشان لگ رہی ہیں is everything okay I'm so sorry مجھے جانا ہوگا no no but but why وہ میری بوا ہے نا جن کے ساتھ میں رہتی ہوں انہیں heart attack ہو گیا ہے I'm so sorry one second relax آپ کو پریشان ہونے کی ضروریت نہیں ہے بلکہ کام کرتے ہیں میں آپ کے ساتھ چلتا ہوں نہیں نہیں اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے نا 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 it's completely all right trust me اگر آپ کہیں میں شیزا کے ڈائٹ سے بات کرتا ہوں وہ شہر کے سب سے بڑے کارڈیولوجست ہیں ہمارے ایک بہت اچھے فیاملی فریند ہیں وہ بھی ڈاکٹر ہیں مانجھا جائے گا don't worry listen if you have to go then ٹھیک ہے میں کیا کہ سکتا ہوں لیکن گفٹ تو نہیں بھولی I mean I know ایک بہت ہی عجیب سچویشن ہوگی لیکن پلیز یہ اپنے ساتھ لے جائے let me know if you need anything کسی بھی چیز کی ضرورت ہو پلیز مچے گول کرنا ٹھیک ہے موسیقی ایسا کہ ذریق بھٹا کہ اندر آگئے تو یہ complicated م Bazرتخ supported تتاب krit rope آپ بھالت شپcial کو اس کے لئے حتى میں… محکم بھی جاند طبق نقل موسیقی شکل جنید کو لے کے اب وہ تو تن پہلے جو ٹیسٹ آنے تھے جن کا ہم بیٹ کر رہے تھے دوکٹر نے آج جنید کو بولا ہے کہ اسے برینٹ یومر ہے اور اس میں میں کیا کر سکتی ہوں میں تو دوکٹر نہیں ہوں چاکے اس کا علاج تو نہیں کر سکتی سپنے ایک دن مرنا ہے فرحاد تم نے مجھے اس لیے وہاں سے اٹھایا میرا لانچ تو ختم ہونے دیتے جنید کیلئے اٹھا کے لیے آیا ہے مجھے وفا جی کیسی باتیں کر رہی ہیں آپ آپ کا بھائی ہے وہ بھائی نہیں ہے وہ میرا خوشیوں کا دشمنر سے تم بھی بن رہے ہو نہیں نہیں وفا جی ایسی کوئی بات نہیں ہے آپ غلط سمجھ رہی ہیں ویسے وفا جی وہ وہ ریسٹورانٹ میں آپ کے ساتھ کون تھا اچھا تو گھم پھر کے آگئے ہو نا اپنی اگیسی پیٹی منٹالیٹی بے کلاس فیلو ہے میرا تم کیوں پوچھ رہے ہو بھائی جی دیکھیں میں جانتا ہوں کہ آپ بہت بڑی یونیورسٹی میں پڑھتی ہیں لڑکوں سے ملنا چھلنا لگا رہتا ہے لیکن اس طرح کسی لڑکے سے ملنا اچھی بات نہیں ہوتی لوگ کیا سوچیں گے لوگ کیا سوچیں گے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا تم کیا سوچو کہ اس سے پڑتا ہے کہ گندگی نا انسان کی اپنی نظروں میں ہوتی ہے جو وہ چاہ کے بھی مٹا نہیں سکتا میں نہیں بھائی جی میں کچھ غلط نہیں سوچتا مجھے آپ پہ پورا بھروسہ ہے مجھے یہ پتا ہے کہ آپ میرا بھروسہ کبھی نہیں توڑنے کی اور مجھے یہ بھی پتا ہے کہ آپ صرف و صرف میری ہیں اچھا گاڑی جلاو چپ کر کیوں اور گانے لگاؤں میرے سر میں درد ہو رہی ہے تھوڑا مونٹ سا ہی ہو چھا خاصا لنچ برباد کرتے ہیں چھو کیا ہوگی امی کھانا تیار ہو گیا ہاں بیٹے کھانا تیار ہے تمہارے بھائی کی پسند کا کھانا بلایا آلو گوشت جا اس کے پاس لیکھے بیٹھوں میں کھانا لے کر آتھے ہو کیا بات ہے بیٹے میرے دیکھو میری طرف کیا ہوگا کچھ بھی نہیں کچھ بھی تو نہیں دیکھو میں جانتی ہوں یہ وقت تھا ہم سب کے لیے بہت پریشانی کا ہے لیکن اس مورے وقت کو برداشت کرنا ہی ہماری سب سے بڑی طاقت ہے مجھے دیکھو کچھ بھی سابر ماں ہوں میں ایک ماں جس کی یہ کلو تھا بیٹا ہے اس کے بارے میں ایسی خبر سن کے تو اس سے مر جانا چاہیے تھا کیا بھی ایسی باتوں مت کریں تو دعا کا مجھتا اسی باتوں میں اسی برداشت نہیں مجھتا میں نہیں سوچتی ہو بیٹی دیکھو سینہ تو پڑے گا سینہ ہے ہم نے اگر جنیر نے ہمیں ٹوٹتے بکرتے دیکھا تو پھر وہ سینہ ہی پائے گا ہمیں اس کی حمد بننا ہے تاکہ وہ اس بیماری سے لڑ سکے ہے نا کیا آپ وفا سے بات کرے نا کہ وہ بھائی سے معافی مانگ لے تاکہ ان کا کچھ بوجھ ہلکا ہو جائے مجھے جنیر کے علاوہ نا اس وقت کسی کی بھی فکر نہیں اور جنیر کو ہماری ضرورت جاؤ اس کے پاس رہ کے بیٹھو اور حاصلہ رکھو بٹے سب چیز ہو جائے امی آپ کا یہی حاصلہ تو میری تاکہ تھی اب میں سب سمحال ہوں گے میرے بھائی کو کچھ نہیں ہوگا اور ہم ان کی دھوم دھام سے شادی کریں گے مست کر جاؤ تھک جاؤ بھائی کوئی بات نہیں بھائی ارے آج تو کمال ہو گیا کمال جیت کے آرے جیت کے خدرت نے مہربانی کی جوا جتوا کر آج نیاری کھائیں گے سب سب کے لیے نیاری لائے ہوں جلدی سے بیٹا کھانا لگا دے بوک سے پیٹ میں چوئے تو اڑیں جلدی کر لے جلدی میری وفا کدھر ہے بھائی وفا اوہ بابا ارے بیٹا جلدی سے آجا تیری پسندیدہ نیاری لے کے ہوں میں کیا بات ہے اببا بیٹے خوش دکھائی دے لے آج ارے تیرا باب بیس ہزار روپیہ جیت کر آرہا بیس ہزار قسم کھاؤ اببا ارے میری لادلی تیری قسم اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ ہماری امی کی قسمت فائنلی چلنے لگی ہے ارے اگر اس کے نصیب چلنے ہوتے تو پچیس سال پہلی چل چکی ہوتے یہ بھی ہے یہ 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 دیکھ تیریلی بھی لائے ہوں یہ لے بیٹا ہے تو میرا بابوں سینے میں دل لگتا ہوں سب کا خیال ہے مجھے لیکن مجھ بد نصیقہ کسی کو کوئی خیال نہیں سوائے میری وفا کے یہ یہ میری لادلی یہ مجھ سے پیار کرتی ہے حرام کھانے سے اچھا ہے اببا میں زہر کھا کے مر جاؤں اے آبے ارے دماغ خراب ہو گیا اس کا حرام کھا بول رہے سے حرام کھا اب بابا بزدس اپنی جان نہ جلاو ان لوگ کیسے پتا کہ محنتی کمائی کیسے ہوتی ہے اور ویسے بھی جب بھوک سے جان نکل رہی ہوگی نا تو خود ہی حرام کھانے پہ بھی مجبور ہو جائیں گے ارے واہ ما جنیت کے جانے کی خبر کیا سنی تُو نے تو تجوری ہی کھول دی پہلے نہاری اور اب آلو گوشت کیا بات ہے بجو بس کر دیں ڈرے اس وقت سے کہ کہیں برے وقت کی لہر میں آپ خود نہ پھنچ جائیں مزاک کر رہی تھی اور پہلے سے تو رونا دونا نہیں شروع کر سکتے نا ویسے بھی اب اللہ کی طرف سے آسمائش آئی ہے تو سبر تو کرنا پڑے گا نا ارے واہرے آلو گوشت واہرے کمال ہو گیا بھائی ارے مہینوں بعد تو اس گھر میں نے اچھا کھانا بگا ہے اب رونا دونا کر کے سا سوئیم کا کھانا مت بناو سکونجت کھانے تو تو نان نہیں ہے بیٹا باسون اممہ کے بڑے سے پیسری کھا کر فورا چاہر نان لے چلدی کر کھڑی کیا دیکھ رہی ہے اس سرکتہ ریبہ نہیں جائے گی اببہ اہم موسیقی